اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہوتے ہیں پاکستان کو پوجھنے کی بات کرتے ہوتے ہیں نعوذ باللہ منزالک تو ہم ان سرحدوں کی بات کرتے ہیں ہم ان سرحدوں کی بات نہیں کرتے جو پاکستان کی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سرحدیں انڈیا کے اس کورنر تک جاتی ہیں سری لنکا سے پار ہوتی ہیں بنگلہ دیش اس میں شامل ہے سعودی عرب اس میں شامل ہے متحدہ عرب امرات اس میں شامل ہے ترکی اس میں شامل ہے عراق شامل ہے لیبیا شامل ہے یمن شامل ہے شام شامل ہے پاکستان کے اندر امریکہ اور یورپ بھی شامل ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ وقت آئے گا کہ ہم دیکھیں گے کہ اسلام دنیا کے ہر گھر میں داخل ہوگا ہم لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں کام کس نے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت اتراز ہو رہا ہے یہ ایک بھائی ہیں ہمارے میں تشریف رکھی ہوئے ہیں انہوں نے یہاں پہ ماشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان یہ کر دے گا پاکستان وہ کر دے گا غزوہ ہند ڈڑے گا پاکستان کی فوج محمدی کا ساتھ دے گی پاکستان سے کالے نشان کالے جھنڈے نکلیں گے جا کے فلسطین کو فتح کر دیں گے یہ تو آپ وطن پرستی کر رہے ہیں بات تو صحیح ہے ان کی کسی حد تک پوائنٹ آف ویو جو ان کے ذہن میں آئے وہ دل کو لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بلکہ اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے اس کا جو پیرہن ہے مذہب کا کفن ہے مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ وطن پرستی اور وطن اور قومیت کا نعرہ لگانا شرک ہے یہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے لیکن ہر وطن کا نعرہ لگانا شرک ہے سوائے اس وطن کے جس نے کلمہ پڑھا ہو جو بنا ہی لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہو ہم کون سے وطن کا نعرہ لگاتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں ہم پنجابی ہیں ہم کیا کہتے ہیں ہم بلوچی ہیں ہم کیا کہتے ہیں ہم پتھان ہیں پاکستان کیا ہے پاکستان پتھانستان نہیں ہے بلوچستان نہیں ہے پشتونستان نہیں ہے سندھستان نہیں ہے مہاجرستان نہیں ہے بلتستان نہیں ہے کشمیرستان نہیں ہے پاکستان پاکستان ہے پاکستان کا نام ہی انٹی قوم ہے انٹی وطن ہے پاکستان مسلمانوں کے رہنے کی جگہ پاکستان تو وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر پوری دنیا کے مسلمان ہم نے اللہ کے فضل سے لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ملک بنا دیا اللہ نے بنا دیا اس نے توفیق دی اب پوری دنیا کے مسلمانوں کا کام بنتا ہے کہ آپ سے نہیں بنی ریاستیں کہیں پہ آپ نے ترک سٹیٹ بنا دی کہیں پہ آپ نے ارب سٹیٹ بنا دی کہیں پہ آپ نے افغان سٹیٹ بنا دی کہیں پہ آپ نے بنگالی سٹیٹ بنا دی اللہ کے فضل سے یہاں پہ وہ سٹیٹ بنی کہ جہاں پہ ترک بھی ہیں جہاں پہ افغانی بھی ہیں جہاں پہ بنگالی بھی ہیں جہاں پہ مہاجر بھی ہیں جہاں پہ بلوچی بھی ہیں جہاں پہ سندھی بھی ہیں جہاں پہ پنجابی بھی ہیں کون رہ گیا پتھان بھی ہیں کشمیری بھی ہیں بلتستانی بھی ہیں گلگتی بھی ہیں سب لوگ ہیں یہ کسی قوم کے نام پہ نہیں بنا یہ بنا الہ الہ اللہ کے نام پہ ہے ہر سٹیٹ کا نعرہ لگانے والا ہر سٹیٹ کو پوجھنے والا بے شک شرک کرے گا پاکستان کے اندر بھی کوئی قوم کا نعرہ لگائے گا اپنی وطن پرستی کا بلوچستان پختونستان سندھیستان مہاجرستان پتہ نہیں کیا کیا جو بھی وہ نعرہ لگائے گا وہ خارج میں سے ہوگا وہ شرک کرے گا دارہ اسلام سے نکل جائے گا لیکن جو بھی پاکستان کا نعرہ لگائے گا وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگائے گا اور جو پاکستان سے لا الہ الا اللہ کو خارج کرنے کی کوشش کرے گا پاکستان اور لا الہ الا اللہ لازم و ملزوم ہیں جو لا الہ الا اللہ کو پاکستان سے الگ کرنے کی کوشش کرے گا وہ بھی وہ بھی گناہ کرے گا کفر کرے گا کیونکہ پاکستان نے کلمہ پڑا ہوا ہے یہ ایک مسلمان سٹیٹ ہے ہم کلمے کی بات کرتے ہیں ہم پاکستان کو نہیں پوچھتے اور پاکستان کی ان سرحدوں کی بات نہیں کرتے اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہوتے ہیں پاکستان کو پوچھنے کی بات کرتے ہوتے ہیں تو ہم ان سرحدوں کی بات کرتے ہیں ہم ان سرحدوں کی بات نہیں کرتے جو پاکستان کی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سرحدیں انڈیا کے اس کورنر تک جاتی ہیں سری لنکا سے پار ہوتی ہیں بنگلہ دیش اس میں شامل ہے سعودی عرب اس میں شامل ہے متحدہ عرب امرات اس میں شامل ہے ترکی اس میں شامل ہے عراق شامل ہے لیبیا شامل ہے یمن شامل ہے شام شامل ہے پاکستان کے اندر امریکہ اور یورپ بھی شامل ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ وقت آئے گا کہ ہم دیکھیں گے کہ اسلام دنیا کے ہر گھر میں داخل ہوگا ہم لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں کام کس نے کرنا ہے اس سٹیٹ نے کرنا ہے جس نے کلمہ پڑا ہوا ہے انشاءاللہ لاکس میں برائیاں ہیں لاکھ کتائیاں ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ وقت دکھائے گا انشاءاللہ کہ جیسے ایک مسلمان جس نے کلمہ پڑا ہوتا ہے جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی کی توفیق سے وہی وہی ایک انسان حتیٰ کہ کلمہ نہ بھی پڑا ہوا ہو خالد بن ولید غزوہ اہد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنڈان مبارک ان کی وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم لگتے ہیں مسلمانوں کو غزوہ اہد میں شکست ہو جاتی ہے وہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب بنتے ہیں تو وہی دنڈان مبارک وہی دہان مبارک جن کو خالد بن ولید کی وجہ سے عیزہ پہنچی تھی اسی دہان مبارک سے اللہ کے حکم سے نکلتا ہے کہ خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے تو انشاءاللہ یہ کلمہ پڑا ہوا ہے اس سلطن اس اسٹیٹ نے یہ جس دن اس نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ کروائے گا توبہ کان پکڑ کے کروائے گا کان پکڑوا کے کروائے گا اور اللہ کرے انشاءاللہ میں اور آپ اور یہ سٹیٹ توبہ کر لے لیکن اللہ تعالیٰ کان پکڑوا کر توبہ کروائے گا اگر ہم نے نہ کی تو اور جب ہم توبہ کر لیں گے یہ سٹیٹ توبہ کر لے گی تو پھر وہ کیا کہا اکبال نے نکل کے سہرہ سے جس نے رومان کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے کدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اب وہ شیر عرب سے نہیں ہوشیار ہوگا جب اللہ کا دین مغلوب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ موالی میں سے اگلش کر اٹھائے گا مشیق سے کالے جھنڈے ابریں گے کالے نشان ابریں گے خوراسان کے جانب سے کالے نشان ابریں گے خوراسان سے پہلے کی سرزمین سے ابریں گے جا کر مشرق وسطہ میں جا کر فلسطین کی سرزمین میں گڑ جائیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا